بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالیں سب کے امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آج ہم بنانے لگے تھے چکن فرائد میں نے سوچے چلے میں آپ لاؤں کے ساتھ پیس کی ریسپی کو شیئر کرتی ہوں بہت ایسی بہت آسان اور بہت ٹیسٹی بندی ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک لیک پیس فول گالا تو اس پر میں کٹل لگا رہی ہوں بلکل دیپ لی رکھ کے آپ لوگ نے اس پر لگا رہی ہے اور دونوں سائرز پہ ہم نے اس کے کٹ لگا رہی ہے دونوں سائرز پہ میں نے دیپ لی رکھ کے کٹل لگا لی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح میں نے کٹ لگا ہے تو جی چکن بھی کٹ ہم نے ریڈی کر لی ہے اب ہم اس کے سپائسز کو ریڈی کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون ایدرک کے پیسٹ ون ٹیبل سپون میں لے رہی ہوں لیسن کا پیسٹ اور فور اینڈ فائف ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی دہی جو ہے گھر کا نارمل وہ والا میں یوز کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹیوں ہیں لال میچ اور سپائسز جو آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کام اور زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک اور ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی میچ اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمو گراز ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ اور اس کے ساتھ میں ٹو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کروں گی سوخہ دنیا جو سوخہ دنیا ہے وہ اس کا مجھے بہت زیادہ تیس پسند ہے اس لئے میں اس کی کونٹیٹی زیادہ رکھتی ہوں اور جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو اس کے اوپر جو اس کی لکھ ہاتی ہے وہ بھی بہت مزدیک ہے اور بہت ڈیفرنٹ آتی ہے ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے کوٹی ہوئی سب زمج اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم سپاپ سپائسز کو آپس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میں اور بیل نوٹفکیشن لاس میں آن کیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے تو جہاں پہ ہم اس کا کلر کو ڈبلپ کرنے کے لیے جہاں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں فوڈ کلر فوڈ کلر آپ کو جو بھی پسند ہے ریڈ ہے جہاں زردہ ہے تو میں نے دونوں مکس کیا ہے ریڈ اور زردہ کلر دونوں کو مکس کر کے تو وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں سپائسز کو ہم نے ریڈی کر لیا تھا اب ہم نے چکن کے اوپر ریڈی کر لیا تھا اس کے اوپر بہت اچھی طرح سے لگا ایس طرف بھی ہم نے کرس لگایا تھے تو اس طرح بھی ہم نے اس کی سپائسز کو بہت اچھی طرح سے کور کر لگا دینا ہے جتنے بھی سپائسز جتنا سیادہ آپ لگا سکیں گے اتنا سپائسز ہم نے لگا دینے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہوں کہ میں نے دونوں طرف سے بہت اچھی طرح سے جتنے سپائسز ہیں وہ لگا دینے ہیں سپائسز لگانے کے بعد اب ہم اس کو کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے میرینیشن کرتے ہوئے ہمیں ایک گھنٹہ ہو جگہ تھا میں نے کھولے بردن میں پانی لیا تھا پانی کو میں نے پری ہیٹ کا لیا اور اس کے اوپر میں نے ایک سٹینر جو گھر کا میرے پاس یہ سٹینر تھا تو میں نے اسی کو رکھ دیا ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے آئل لگا لیا تھا جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہو جائے گا بہت اچھی طرح سے تو اس کے اوپر میں جو چکن کا پیس ہے اس کو رکھ دوں گی اس کو رکھنے کے بعد جتنے بھی جو سپائسز میرے پاس بچے ہوئے تھے وہ سارے میں اس کے اوپر ایڈ کر دوں گی سپائسز اس کے اوپر میں نے ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کو کور لگا کے 15 منٹ ایک سائٹ سے اس کو سٹیم کروں گی اور اس کے بعد میں اس کی سائٹ چینج کر کے اور دوبارہ اس کو 15 منٹ دوسری طرف سے میں اس کو سٹیم کروں گی دیکھیں میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی ہے اب 15 منٹ میں نے اس طرف سے اس کو سٹیم کرنا ہے 15 منٹ میں اس کے دوسری طرف سے سٹیم کروں گی دونوں طرف سے میں نے سٹیم کر لیا ہے آپ دیکھیں چکن کا جو پیس ہے میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے سٹیم کر لیا ہے کرنے کے لیے میں نے جہاں پر آئل لیا ہے آئل کو میں نے میڈیوم فیلم کے اوپر پری ہٹ کر لیا ہے اور جو چکن کا پیس ہے وہ ہمارا تقریب آل 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 موس ریڈی ہے لیکن بس اب ہم نے اس کو فائنل ٹچ دینا ہے تو اس لئے میں اس کو تقریب دو سے تین منٹ ایک طرف سے فرائے کروں گی اور اس کے بعد میں اس کی سائیڈ چینج کر کے اس کو دو سے تین منٹ میں اس کو دوسری طرف سے فرائے کروں گی یہ دیکھیں دو سے ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں ایک طرف سے فرائی ہوتے ہوئے اب میں نے اس کی سائر چینج کر دی ہے بہت ایزی ہے بہت دیسٹی بنتا ہے اور اس میں کوئی میں نے بزار کے مسالے وگیرہ ایڈ نہیں کیے جو گھر میں ہماری کچن میں چیزیں ہوتی ہیں وہی مسالے وہی سپائسز میں نے ایڈ کر کے اس کے ریڈی کیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو بہت مزے کا بنتا ہے جو بھی کھائے گا وہ لازمی آپ سے اس کی ریسپ بھی پوچھے گا کہ آپ نے اس کو کیسے گھو کیا ہے چکن پیس جو ہے وہ ہمارا فرائی ہو چکا ہے آپ کو اگر چاہیے کہ آپ نے اس میں سموک کی کرنا ہے تو آپ اس میں کوئی لیکی سموک بھی لگا سکتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ نے لازمی مجھے اس میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپ کیسے لگیں